اسلام علیکم ورحمت اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ آج میرے خیال میں کچھ اپ ڈیٹس ہوئی ہیں پاکستان کے اندر تو ان کے اوپر بات ہو جائے کیسا ہے کس حوالے سے کچھ پریس کانفرنس میر خانموز کا شور شراب ہے ایک تو لندن کی پریس کانفرنس ہاں جی اور دوسرا جو سمری کے بارے میں آرمی چیف کی تیناتی کی سمری کے بارے میں مطلب آج صبح سے شور ہے وزیر دفاع صاحب کی پریس کانفرنس بھی میرے خانموز میں کچھ میڈیا ٹاک ہوئی ہے تو وہ بھی مجرے ہاں پہ چل رہی ہے کیا اپ ڈیٹ ہیں کیا ہو رہا ہے پہلے تو ہم بات کرتے ہیں یہ لندن پلان لندن پلان کافی ہمارے ہاں اہمیت رکھتا ہے دوہزار چودہ کا درنہ ہوا تھا اس کے بعد تقریباً تین سال بعد دو سال بعد یہ سینیٹر کامل علی آغا صاحب ہیں کافلی کے انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو لندن پلان ہے جو مارش تھا ہمارا دوہزار چودہ کا جو درنہ تھا عوامی لیگ کا اور پاکستان طریق انصاف کا تو یہ لندن میں پلان ہوا تھا اس میں تیرول قادری صاحب تھے شیخ رشید تھے چودری پرویز علیہ صاحب تھے نہیں اس میں حقیقت بھی ہے حقیقت بھی لندن ہی ہمارا سیاسی ابھی اگر دیکھ لیں جو پچھلے دو ماہ سے ڈیویلمنٹ ہو رہی ہیں وہ بھی لندن میں ہو رہی ہیں ہاں جی اس حوالے سے لندن کافی اہمیت رکھتا ہے شاید جو بھی بارال ہمارا اس کے اندر ایک بڑا سیٹ اپ بیٹھ ہوئے ہیں لندن کے اندر کبھی اپوزیشن میں ہوتا ہے کبھی حکومت میں ہوتا ہے تو کل جو بات ہوئی ہے لندن میں وہ اپنے آپ کو مطلب وہ نون لی کے ترجمان کہہ رہے ہیں سپوک پرسن فرام لندن ہاں جی ہاں جی سنیم شاہ صاحب انہوں نے کہا کہ جی یہ جو عرش شریف کا قتل ہے اور عمران خان پر جو حملہ ہے یہ لندن میں پریپیئر ہوا ہے اور اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈ نواز شریف ہے اور نواز شریف نے ہی مجھے مطلب کہا کہ آپ شوٹر پروائیڈ کریں یا خود شوٹ کریں وزیر آباد میں عمران خان کو لیکن ان میں ایک ان سے جو چیز وہ ہوئی کہ وہ کہہ رہے ہیں جی 29 اکتوبر کو عرش شریف کے قتل کا پلان ہوا ہے عرش شریف میرے خیال میں 23 کو 23 کو ان کا قتل ہوا وہ 29 کا کہہ رہے ہیں لیکن اس کے بعد کچھ چیزیں سوشل میڈیا پر بھی جس طرح گردش کر رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کے ساتھ ان کی کچھ تصاویر ہیں کچھ میٹنگ کی پیچرز ہیں ہمیں یہ نہیں کہ ہم کوئی انویسٹیگیٹیو ادارہ نہیں ہے ہم تو اپنی ایک رائے اور وہ بتا سکتے ہیں کہ جی اگر دیکھا جائے تصنیم عیدر شاہ صاحب اصل میں تو اگر وہ سپوک پرسن ہے کسی پارٹی کے مسلم لیگ نون کے ہاں جی تو آج تک وہ نظر نہیں آیا آپ کو ہاں جی دوسری بات یہ ہے کہ جو سپوک پرسن ہوتے ہیں وہ فرنٹ اس پہ ہوتا ہے آپ کو کسی نیوز میں اس کا سامنا رہتا ہے ہاں جی کسی ٹاک اس حوالے سے سارا تو یہ چیز ہمیں نظر نہیں آئی دوسری جو بات اہم ہے وہ یہ ہے کہ تصنیم شاہ صاحب کی دونوں پارٹی سے جو اس وقت رولن پارٹی ہے اور جو پوزیشن پارٹی دونوں کے ساتھ اس کے مراسم ہیں دونوں کی لیڈرشپ کے ساتھ اس کی ملاقاتیں ہیں لندن میں اس کا ایون فیل اس میں فلیٹ میں بھی آنا جانا ہے اور پاکستان طریقہ انصاف کے بھی ظلفی بخاری ہو گیا چوٹی کے لوگوں کے ساتھ ان کا ملنا جلنا ہے بلکہ کشمیر کی الیکشن میں انہوں نے بقیدہ کمپین کے اندر سپورٹ کیا ہے پاکستان طریقہ انصاف اور دوسری چیز جو سب سے بڑی وہ بھی ہے کہ وہ خود ایک پارٹی کے سربراہ بھی ہیں انہوں نے اپنی ایک تنظیم پارٹی بھی بنائی ہوئی ہے اچھا تو ذاتی تعلقات کی بیس پہ وہ پھر ملتے ہوں گے ملتے ہوں گے ان کے لیڈرشپ سے بھی تو اب یہ نا اس کا مطلب یہ کہ یہ کہ کہیں سے استعمال ہوئے ہیں یہ میرے خیال میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کو سیلف فیم کی بھی وہ ہوتی ہے فرض کرو کہ اگر دو بندے لڑائیاں کر رہے ہیں اور تیسرا ایک بندہ منڈیر پہ بیٹھ کے کوئی ایسی بات چھوڑ دے کہ جی یہ جو کچھ ہوا ہے نا مجھے پتا ہے تو لوگوں کی توجہ اس کی طرف جا سکتی ہے تو اب بھی وہ لندن میں بیٹھ ہوئے ہیں یعنی ان کو بھی پاکستان کے انویسٹیگیٹیو ایجنسیز کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے تو تبھی تو اتنی دھڑلے سے وہ بات کر رہے ہیں نا کہ کل کو اگر یہ اپنی طرف سے ایک چیز بنا کے پیش کر رہے ہیں تو یہاں تو ان سے پوچھ کچھ ہو سکتی ہے بلد یہ ہے کہ اس میں دونوں چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ یہ ایک پلانڈ کیا گیا ہے اس کے پیچھے کوئی مطلب طاقت تھی جس نے یہ کر آیا ہے دوسرا یہ ہے کہ میں جتنا اپنا خیال کہتا ہوں وہ سیلف فیم ہے کہ اس طرح مجھے ڈسکس کیا جائے گا میرا نام آ جائے گا تو انہوں نے مطلب ایسے بیٹھ کے ایک اپنا وہ چھوڑایا ہے پھر یہ پروپیگنڈا میرے خیال میں کچھ منٹ ہی چلا ہے پھر پوری حقیقت عشقہ رہا ہو گئی اور وہ چل نہیں سکتا یہ میرے خیال میں میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کسی نے لانچ کیا یا خود لانچ ہوئے ہیں اور اپنے آپ کو پروموٹ کرنے کا مکن تو ہے امکان تو اس چیز کا ہے نا اب اگر دیکھیں جو اتنی بڑی جو وہ ہوتی ہے نا فارز کرو کو اس طرح کے پلانز ہوتے ہیں کسی کے اتنی ٹینشنز کے محول میں کسی کو آپ جان سے مارنا چاہتے ہیں اور وہ بھی مین سٹریم اس کو پاور کو تو وہ اتنی اوپن لی کسی کے ساتھ کس طرح مطلب یہ تو کوئی میرے خیال میں قرائے دار جو ہوتے ہیں نا قرائے کے جو قاتل وہ بھی اس طرح کی پلاننگ نہیں کرتے دوسرا جس بندے نے اس طرح کا کام کرایا ہوتے ہیں نا اس کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ ایک بندہ میرے سامنے آ گیا سارا کچھ تو اگر دیکھا جائے شریف فیملی کا تو اس کے اوپر کوئی رتی بھر بھی اثر نہیں پڑا کل ہی میاں سہبان اور ان کی فیملی ماریم نواز اور جنیت صاحب داری یہ ایک ادھر کنٹری میں چلے گئے ہیں فار انٹرٹینمنٹ تفریق کے لئے تو میرے خیال انہوں نے اس کو کوئی اتنا وہ لیے ہی نہیں ہے نہ اس کو مین ہماری جو اس وجہ سے یہ بیادہ نہیں چل سکتا نہیں چل سکتا دوسرا جو ایشو وہ ہے ہماری جو آرمی چیف کی تیناتی کا تو وہ صبح سے آج یہ تھا کہ شاید میڈیا کو یہ بھنک تھی کہ آج دوپیر کے بعد اسرانے میں یا مطلب زہرانے میں کسی بھی وقت نام مل سکتا ہے اور آج کی بریکنگ بن جائے گی کہ تاج کن کے سر سجنے لگا ہے پاکستان کی پاکستان آرمی کیا سرائیاں سارا کچھ تو بعد میں خاج آسف صاحب نے یہ کہا کہ ابھی تک کوئی سمری موو نہیں ہوگی لیکن بہرحال کنفرم ہے کہ سمری ہو گئی ہے موو اچھا اور ساتھ مرانے ان کے جو دیکھا جا رہا ہے کہ تھوڑے بہت وہ پریشر میں بھی نظر آ رہے ہیں زہری بات ہے کہ یہ فسٹ ٹائم ہے کہ آرمی چیف کی تیناتی پر اتنا بڑا شو رہے ہیں پبلک انٹرسٹ ہے ٹاک شوز ہو رہے ہیں ایک طرف سے تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی نام فائنل ہو چکا ہے تو پھر پریشر کس چیز دیکھیں باز دفعہ آپ کی جو میچ ہوتا ہے وہ ٹیم فکس ہوتی ہے کسی ٹیم نے بیٹل کرنی ہے لڑنا ہے لیکن جیسے گرونڈ کی سیچویشن ہو سکتا ہے کچھ اس طرح کی ہو جاتی ہے تو پھر آپ کو امکان ہوتا ہے بیٹلہ کے امکان ہیں جی تو یہاں پر بھی شاید کچھ اس طرح لیکن فیل وقت اصل میں جو دو نامی نیز ہیں ان پانچ کی لسٹ میں تو اس کے اوپر بات اڑی ہوئی ہے اور تیسری نامی نیز کے بارے میں یہی آ رہا ہے کہ ایک جو سیکٹر ہے وہ یہ چار ہے کہ جو اس میں تیسرا آدمی ہے اس کا نام لیا جائے اچھا جی مطلب ایک صاحب جن کو ریٹیر ہونا ہے ستائس کی اس کا تو ان کو ریٹیر ہونا چاہیے اور ان کی جگہ پر ایک تھرڈ آدمی کا نام مطلب نہیں اب جن کو ریٹیر ہونا ہے ابھی جی تو وہ تو نونلی کی طرف سے کنفرم نہیں ہیں کنفرم وہ بھی ہیں اور ایک چوتھے آدمی بھی ہیں مطلب ایک چیف ہو سکتے ہیں ایک جنٹ چیف بھی ہو سکتے ہیں ان پانچ میں سے اچھا جی ابھی میں ان کا کالم تھا نجم سیٹی صاحب کا یا بلکہ انسار عباسی صاحب وہ کہہ رہے تھے کہ فیض حمید کے معاملے میں نونلی کو دھوکہ ہو گئے کیونکہ یہ ٹوٹل اس وقت پالیسی تھی اسٹیبلشمنٹ کی متفقہ باقیدہ پالیسی تھی اب امپلیمنٹ اس کو کرنے والے فیض حمید صاحب تھے تو اس معاملے پر نونلی کو یہ جانبور کے دھوکہ دیا گیا ہے کہ فیض حمید کے بارے میں ان کا جو تاثر ہے منفی تاثر ہو جائے ہاں ان کا ذہن منفی بنایا گیا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں پر ابھی ابھی جو صورتحال بنی ہوئی ہے نا تو مطلب پبلک کے اندر جو ایک اپنے رائے بنا دیا نا اس میں یہ کہ اب جو شاہ اگر ان دونوں میں سے ہاں جی اگر ایک بند آرمی چیف لگتا ہے نا تو یہ تینشنز بھی اس لیے پریشر میں ہے گورنمنٹ بھی کہ کیا کرے لیکن بہرحال فیصلہ تو تقریباً ہو چکا ہوگا یہ نہیں ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ ابھی بھی ہو رہا ہو سارا لیکن بس وہی بات ہے کہ پیچھ پر پہنچنے کے لیے شاید ابھی بھی کچھ شاید کہیں نہ کہیں دیکھا جا رہا ہو بہرحال تیسری آدمی کا نام اب ایک تیسری قوت کی طرف سے بھی پیش کیا جا رہا ہے اچھا جی تو یعنی اس پر پھر ڈیڑھ لاک اس کے اوپر شاید کچھ اس طرح کی آپس میں ان کی وہ ہے یعنی کنفرم اطلاع کسی کے پاس نہیں ہے ابھی تک صرف تیزی اور کیا سارا یہ چاہتے ہیں ابھی جو سٹیک ہولڈر ہے آرمی چیف ان کے پاس ہے وہ تو سٹیک ہولڈر ہے ان کے پاس تو ہوں گے جو میڈیا پہ جو اپنی رائے پیش کرنی ہے کہ ہمارے زرائے نے یہ بتایا میرے خال میں یہ پھر اطلاع یہ صرف ایک اطلاع تی چیزیں ہیں یہ صرف ابھی تک ایک نیوز کی حد تک ہے